جی جی یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچائیں اور ضرور پہنچائیں مہدی کازمی کا ایک وائس میسیج میرے پاس موجود ہے ناظرین آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں مہدی بھائی سے میری بات ہوئی بہت اہم ترین باتیں بلکہ ایک خصوصی بات وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کے علاوہ ناظرین زہرہ کازمی اپنے گھر میں کیا کر رہی ہے بہت اہم اپ ڈیٹس ہیں بابا ادا کرا اور اس کا ٹبر میرا نام لینا کیوں نہیں چھوڑتا یہ لوگ پہلے دن سے دھندہ چلا رہے ہیں یہ لوگ صرف اور صرف پیسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں جب میں ان کے پاس موجود تھی تب وہ یہ 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 ناظرین یہ جو بلینکس ہیں انہیں میں ویڈیو کے دوران فل کرنے جا رہا ہوں زہرہ کازمی کی ایک زبدس قسم کی دعوت ہوئی ہے وہ نہیں کہ جس میں شاہد حسین شامل تھی وہ ایک الگ سے ڈے تھا اور اب ناظرین لیٹسٹ کیا اپ ڈیٹس ہیں اور اس دعوت میں کون مہمان تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے بہرحال اسلام قبول کیجئے گا دعا دے دیجئے گا پاکستانی ملک علی یوٹیوب چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیجئے گا فیس بک پر ہیں تو فالو کر لیجئے گا کسی قسم کا فیڈبیک ہو انسٹیگرام پر پاکستانی ملک علی لکھ کر ضرور آئیے گا انشاءاللہ آپ کو ریسپانڈ ضرور کروں گا ناظرین زہرہ کازمی جب سے گھر گئی ہے تولے کا کیا مشن ہے ٹبر کیا کرنے جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے بہت سے ویڈیوز میں آپ کے سامنے بہت سے لوگ رکھ چکے ان لوگوں کی زبان کسی طریقے سے بند ہو نہیں رہی تھی ان لوگوں کو کوئی بندہ بھی لگام نہیں دے پا رہا تھا یہ لوگ ایسا سمجھ بیٹے تھے کہ شاید ہم لوگ بولتے جائیں گے اور مہدی کازمی چکا اب اپنی بچی کو گھر لے جا چکا ہے اس کے سینے میں تھنڈ پڑ چکی ہے اور جو اس کی ماں جو تڑپتی تھی بلکتی تھی سسکتی تھی روتی تھی جو دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی تھی جو کہتی تھی کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے ایک پلیٹ ناشتے کی تیار کرتی تھی اس کی پلیٹ نہیں کرتی تھی مجھے تکلیف پہنچتی تھی وہ اب ریلیکس ہو چکی ہے وہ اب قدر سکون میں ہے تو اب شاید کہ اس سوشل میڈیا سیل کا پیچھا کرنا لوگ چھوڑ دیں ایسا ممکن ہو نہیں سکا اس وجہ سے یہ لوگ سٹ پٹائیں ہیں سٹھیائیں ہیں بکھلائیں ہیں ان لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں ان لوگوں نے حضرین اب اگلا اگلا کیا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ ہم لوگ زہیر کو بھی بچائیں خود بھی بچائیں جب انہیں نظر یہ آتا ہے کہ زہیر نے تو پتہ نہیں بچنا ہے یا نہیں اب انہیں اپنی اپنی پڑ گئی ہے آپ ایک چیز پر غور کیجئے گا ان کے لائیف سیشنز میں اگر آپ اب جائیں گے پہلے یہ بات کرتے تھے زہیر کانگڑی معصوم ہے جی وہ تو بچہ ہے جی وہ تو فلاں فلاں جی وہ تو آئیں بائیں شائیں جی وہ تو آئیں ٹائیں بائیں شائیں ساری یہ باتیں کرتے تھے اور اب کیا ہوا اب کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹس اور کیا پروسیڈنگز ہیں اب یہ ہے اب یہ اپنی بات زیادہ کرتے ہیں زہیر کو بھول گئے نور بی بی کو بھول گئے اس کو انہوں نے یاد کرنا چھوڑ دیا اب یہ کہتے ہیں ہماری جان چھوڑ دو اب یہ اپنے بارے ججز سے معافیہ مانگتے ہیں آپ نے پچھلے لائیو میں دیکھا زہیر کا نام شاید کہ ایک دفعہ بھی نہ لیا گیا ہو یہ تسبیح کرتے تھے یہ ایک دفعہ نہیں دس دفعہ اس چیز کا ذکر کرتے تھے یہ ورد کرتے تھے زہیر اممہ جی نور بی بی ما جی ٹرائیں ٹرائیں اب انہیں اپنی اپنی پڑ گئی ہے سنسینٹی اور لیولیٹی کدھر گئی جب اپنے پر پڑتی ہے نا جب اپنے کالے کرتوتوں کا حساب دینا پڑتا ہے تب پھر آپ سیدھے راستے پر آتے ہیں اور اب یہ لوگ آ چکے ہیں بہرحال ناظرین زہرہ کازمی کی گھر میں ایک دعوت کی گئی اور وہ کزنز جن کزنز کے ساتھ وہ پہلے سے بہت اٹیچ ہے اس کی وہ سہلیاں جو اس کی قریبی سہلیاں ہیں وہ ناظرین اس دعوت میں انوائٹڈ تھی اور ایک زبردست قسم کا محول تھا بتایا ہی جاتا ہے کہ فیملی میں ایسے تھا کہ جیسے فیسٹیول جس دن سے زہرہ گھر گئی ہے اس دن سے پارٹیز کا سلسلہ چل رہا ہے اس دن سے مل بیٹھنے کا سلسلہ چل رہا ہے رونکیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں پہلے ان لوگوں نے شاید جدائی کی اس تکلیف کو برداشت کر کے دیکھا نہیں تھا انہوں نے اس کڑوے نوالے کو چکھا نہیں تھا اب جب معلوم ہوا جب آنگن کی مسکراہت جب پھول کا ناظرین پھول کی مہک اور جب باغیچے کا پھول جب ناظرین یہ دور ہوتا ہے تب انسان ایک دفعہ سوچتا ہے کہ وہ وقت اچھا تھا تب انسان اس وقت کو یاد کرتا ہے اب ان لوگوں نے اس چیز کو ناظرین بقاعدہ طور پر فیل کیا ہے کہ زہرہ کے بغیر زندگی اندیر تھی وہ واپس آئی ہے تو اب گھر میں ڈیلی بیسیز پر یہی ماحول دعوتیں چل رہی ہیں سیر سپارٹیں چل رہے ہیں لوگ ناظرین آتے ہیں ریلیٹیوز آتے ہیں ان کے ساتھ وہی ہنسنا کھل کھلانا مسکرانا بارال آتے ہیں مہدی کازمی کے امپورٹنٹ میسیج کی طرف مہدی کازمی کا یہ پیغام انتہائی امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے سننا ہے اس کے پیچھے کی بات پھر آپ کو بتاتا ہوں ناظرین مجھے نہیں معلوم کس نے یہ بات کی کہ مہدی کازمی کراچی چھوڑ کر کسی دوسرے شہر گئے تھے یہ بات ناظرین ایک دفعہ نکلی بہت سے لوگ اس چیز کو استعمال کرنے لگے مضموم مقاسد کیلئے کرنے لگے جی مہدی کازمی تو فلان جگہ چلے گئے ہیں جی بچی تو کراچی سے باہر چلے گئی ہے یہ وائس نوٹ آپ دوبارہ سنیے گا پھر اس پر مزید ایکسپینیشن دیتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں اصل کہانی اور ماجرہ کیا ہے اسلام علیکم بردر کیسے ہیں نہیں بردر ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم آوٹنگ ہم نے بہت ساری کی ہیں لیکن کراچی کے اندر ہی کی ہیں ناظرین مہدی کازمی کراچی کے اندر موجود ہیں مہدی کازمی جس دن سے بچی گھر آئی اس دن سے کراچی کے اندر موجود ہیں سوشل میڈیا سیل کیا ٹرائن 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 کرتا ہے جی مہدی کازمی تو بچی کو فلان جگہ لے گئے جی جی وہ تو شہر چھوڑ گئے جی جی وہ تو ادھر چلے گئے جی وہ تو ادھر آگئے جی آئیں بائیں شائیں یہ مہدی کازمی ڈھٹا ہوا ہے وہ جھکا نہیں ہے اس نے بکنے سے انکار کی ہے وہ کہتا ہے میں انہیں ناکوچنے چپواؤں گا میں انہیں نانی یاد کرواؤں گا یہ لوگ رویں گے میں انہیں رولاؤں گا ان کی نسلیں یاد کریں گے کہ کس سے پالا پڑا تھا ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں مہدی بھائی موفی کہتے ہیں موفی کا لفظ ڈکشنری میں نہیں ہے وہ غصہ کر جاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا باراللہ ازرین ادا کرے کے کہتی ہے ادا کرہ کہتی ہے کہ یہ لوگ گندے دندے چلاتے تھے کالے کرتوٹ کرتے تھے اور میرے نام پر کرتے رہے میرا انٹرویو بقاعدہ طور پر پلانٹٹ تھا اور مجھے اپنی ایج سے بڑا دکھانے کے لیے انہوں نے انتظامات کیے انہوں نے بقاعدہ طور پر تیاری کی زہیر کانگڑی نے پہلے میرے مائنڈ میں کچھ باتیں ڈالی کہ انٹرویو میں یہ 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 کہنا ہے یہ 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 بولنا ہے اور شبیر دوسری سائٹ پہ کھڑا مجھے اشارے کرتا تھا اور آپ نے دیکھا ادا کرہ نے بھی اس کا نام لو اس کا نام لو پھر ادا کرہ نے بھی نیچے کشن رکھے گدیاں اب ناظرین یہ ساری باتیں ظاہر اپنی زبان سے کر رہی ہے جیسے جیسے اسے کچھ باتیں یاد آتی ہیں وہ باتیں فیملی کے ساتھ شیئر کرتی ہے فیملی اسے یہ سمجھاتی ہے کہ آپ نے اب اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے اور جو تکلیف کاٹی جو آپ پر پہاڑ ٹوٹے جو ظلم ڈھایا گیا اسے بھولنا ہے بارہ ناظرین ظاہرہ کاظمی بقاعدہ طور پر گین کو ایکسپوز کر چکی ہے یہ وائس پیسج آپ کو سنایا ذہن میں رکھئے گا مہدی کاظمی ڈھٹاوا ہے کراچی میں موجود ہے وہ کبھی بھی باہر نہیں گیا آپ ناظرین اس پیغام کو عام کر دیجئے